لا الہ الا اللہ محمد الرسول قیامت کے روز جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سبقت لے جانے والے کون ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والے حضرات کون ہوں گے صحابہ اکرم نے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا جب ان کو حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کریں یعنی حق سے مراد علماء نے لکھا یہاں پہ علم اور وہ بھی کونسا یہ عام علم اور خاص طور پر دین کا علم تو جب ان کو حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرتے ہیں اور جب اس کے سیکھنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے تو اس کو خرچ کرتے ہیں یعنی کہ کس کو سیکھنے کا علم و دین کو سیکھنے کا جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اس کو خرچ کریں یعنی کہ سکھائیں تعلیم دیں اور لوگوں کے حق میں بھی ویسا ہی حکم کریں جیسا اپنے مطالب کرتے ہیں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں عذر نہیں پیش کرتے ہیں اور حق کیا ہے علم ہے دین کا علم ہے اپنے آپ کو سوارنے کا صدارنے کا اللہ کے مقربین میں شامل ہونے کا علم ہے اور پھر آگے اس پہ محنت ہے پھر آگے اس کو پھیلانا ہے اور پھیلانے والا جو ہے آمل ہوگا تو پھیلائے گا پہلے اس پہ عمل کرے گا تو پھیلائے گا اور پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں جن کو سکھائیں ان سے کہیں بھی تم بھی عمل کرو آگے سکھاؤ تم بھی عمل کرو آگے سکھاؤ اس روایت کو امام احمد نے امام ابو النعیم نے اور اسی طرح جو ہے اور قطوب حدیث مثال کے طور پر امام بہقی نے شعب الایمان وغیرہ میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے روایت کیا ہے بہرحال بہت ہی خوبصورت پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والے کون لوگ ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں